موسیقی آگزوں پہ تو روز ہم چلیم بھی مجھے لگتا ہے جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں ہماری بہن کریمہ بلوچ کی حوالے سے بات کرے گا جناب اس پیکر ستر سالوں سے بلوچستان کو جلایا جا رہے جل رہے میں نہیں کہوں گا کیونکہ بلوچستان کو جلایا جا رہے چپیس اگس دوہزار سولہ کو نواب اکبر بکٹی جس نے ہمیشہ جو اس ملک کے تمام ایوانوں میں رہا ہے وفا کی وزیر بھی رہا ہے گورنر بھی رہا ہے اور اس نے ہمیشہ اس ملک اور ملک میں رہنے والوں کی بات کی پندرہ سال پہلے جب اس کو شہید کیا گیا بلوچستان کے ہو جلتی آگ میں تیر ڈال کر مزید چنکاریاں اڑائی گئی جناب اس پیکر بانو کریمہ بلوچ جنہوں نے فینیڈا میں شادت پائی ان کی لاش کی اجازت ان کو ملی لاش کو جب یہاں لائے نہ اس کی فیملی کو نہ یہاں کے لوگوں کو سب کو ڈارک میں رکھ کر لاش کو ڈارک انہوں نے اپنے قبضے میں لے کر تمپ پہنچایا اور تمپ میں آج سے دو روز پہلے جب لاش پہنچا ایک دن پہلے اس رات کو تمپ میں پورا کرفیو ہو گیا اور کرفیو لگا دیا گیا جسٹک کیج کے موبائل لیٹ ورک بند کر دیے گئے اور بقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو تم سٹی میں کہ کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکلے گا اور جنادے میں شرطت نہیں کرے گا جناب سپیکر زندہ لوگوں کو تو آپ پنجروں میں بھی ڈال رہے ہو اور روز چیک پوسٹوں پہ ہماری بیستی بھی ہوتی ہے لیکن اب ہماری ماں اور بینوں کی لاشوں کی بھی بے اور امتی ہو رہی ہے میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں لیکن انہی الفاظ کے ساتھ جناب سپیکر کہ کیوں کیوں یہ ساری چیزیں بلچستان میں ہو رہی ہیں بلچستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیشہ یہاں گیس رائلٹی کی بات کی اپنے سائل و اسائل کی بات کی اپنے جزائروں کی بات کی سیندک میں اپنے شیئر کی بات کی ریکوڈک کی جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے کل لوگوں نے کیا جس کی وجہ سے بلچستان مقروض ہو کے رہ گیا بجلی کی بات کی پانی جو نیروں سے ہمیں دیا جاتا ہے اس کی بات کی بلچستان کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے دوسرے صبحوں میں رہنے والے شہریوں کے برابر احسیت کی بات کی ہیل فیسلیٹیز کی بات کی ایجوکیشن فیسلیٹیز کی بات کی پیور ڈرنکنگ وارٹر کی بات کی الیکٹرک سٹی کی بات کی گیس کی بات کی بے روزداری کی بات کی میرے خیال سے یہ تو ان باتوں میں کوئی تضاق نہیں یہ تو ار شہری چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں تو آیا وہ کون سے لوگ ہیں جو روز اس بلچستان کو جلا رہے ہیں کن لوگوں کے غلط فیسلوں کی وجہ سے آج تک بلچستان جل رہا ہے آیا کبھی کسی نے ان کے خلاف انکوائری کی کوشش کی اس کے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جو روز اس بلچستان میں ہاتھ جلا رہے ہیں آپ ان سے ان کے گریبان میں آٹھ ڈال کے پوچھیں اور روز لوگوں کی بیستی بے اورمتی ہوتی ہے ان چیک پوستوں کے ذریعے ان روڑوں پہ جناب سپیکر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور روز بار روز مدمنی پیلتی جا رہی ہے بے روزگاری آم ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں کلوٹی سا پوائنٹ آف آرڈر پر جو ہے جناب سپیکر میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور اسی امید کے ساتھ کہ اب خدارہ بیٹھ کے سوچا جائے کہ بلوچستان اور بلوچستان کے رہنے والوں کے کیا ایشود ہیں ان کے حال کی طرف اور آخر میں آج جس طرح ولی خان شادی کا دن ہے میں یوم وفات کا دن ہے تو میں اپنی اور پارٹی کی جانب سے لیکن یہ بات بھی ضرور کرتا چلو کہ آج اگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر ولی خان ہوتا تو یہ اسمبلی قریمہ والے ایشود پہ گونج رہا ہوتا لیکن میں ان کے پہروکاروں سے یہ افسوس کا اضاع اضاع کر سکتا ہوں کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کے بھی خام ہو جائیں تو شکریہ جنب